چین نے قدرتی افعاد سے نمٹنے کے اپنے متدر تجربات کی بنیاد پر پاکستان کو سلاب جیسی بریافت کا سامنا کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے ریپورٹ کے مطابق لاہور میں چینی کونسل جنرل زوین شیری نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 71 سالگیرہ کی مناسبت سے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرچ کے ذریعہ تباہ منتدہ سیمنار سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی افعاد سے نمٹنے کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے سفارتکار نے تسلیم کیا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کو چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں نئی پاکستان اسپیٹ کے ساتھ مزید تیز کیا گیا ہے تقریب سے حطاب میں زو شرین کا کہنا تھا کہ ضرورت کے مطابق مزید امداد فراہم کی جائے گی چینی کونسلحانے نے لہور میں چینی کمیونٹی کے ساتھ مل کر سلامتاثرین کی امداد اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے وسائل بروے کار لائے ہیں صرف لہور میں ورسیس چینیز چیمبر آف کامرس نے جنوبی پنجاب کے لیے ہراغ اور دوائیات کے دست ٹرک عطیہ کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریمن یونیورسٹی میں چونگ یونگ انسٹیٹیوڈ کے پروفیسر زورانگ نے کہا کہ چین کو سلاب سے ہونے والے نقصانات کے اثرات کم سے کم کرنے کا وسیع کامیاب تجربہ حاصل ہے انہوں نے کہا کہ چین نے پانے میں فوز کرنے کے بنیادی انفرسٹرکچر موسم کی پیشگوئی کے طریقہ کار اور اس خوالے سے عوامی اگاہی کو بہتر بنا کر قدرتی افات کے حلاف واضح کامیابی حاصل کی ہے اسے اب بھی سلاب کا سامنا ہے لیکن نقصانات بتدریج کم ہو رہے ہیں اس سب سے ہمارے پاکستانی دوست بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر شی جنگ پینگ اور وزیراعظم شباز شریف کی قیادت میں سی پیک کی کار کردگی کو نئی پاکستانی سپیڈ کے ساتھ مزید تیز کیا گیا ہے اور اس میں تیزی سے ترقی اور تسیح کا عمل جاری ہے انہوں نے بتایا کہ کروٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ نے بجلی پیدا کرنا شروع کر دی اسٹوے ایکسپریس وے کی آپریشنل ہونے کے ساتھ گوادر بندرگاہ کی ترقی میں ہاتھ رخواہ پیش شرف ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سی پیک کے پانچوے میگا پروجیکٹس کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں یہ اپنے واضح حداف کو پڑا کر رہے ہیں جس سے باہمی امتنان کی فضاہ ہموار ہو رہی ہے واقسانی عوام کے بہتر معاش اور بحبود میں حصہ ڈالنے کے لیے وقت کے ساتھ اس کے مزید ٹھوز فائد سامنے آئیں گے